اچھا کیونکہ مسائل جس طرح نوجوان اصل ہیں ان کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں تو اب اگر کچھ نوجوان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ ان کو تعفیق دے گا انشاءاللہ اگر ایک نوجوان ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو حدیث کی روح سے قرآن کی روح سے اس کی عملی زندگی میں کس طرح تبدیلی رانما ہوگی اور جسمانی طور پر وہ کیا تبدیلی اپنے اندر تبدیلی رانما کرے گا یا محسوس کرے گا یہ بتا دیں نماز تو یقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی معراج ہے ہر نبی کو معراج ہوا ہے یہ پچھلے دنوں میں شبہ معراج گزری ہے رجب المرجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جلال ہو کے ہیں تشریف لے گئے ہیں وہاں عرش بریم پر اللہ جلال ہو سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرض کی اللہ آپ نے مجھے تو عرش پہ بلا کہ میں عراج کروا دیا ہے میری امت کہاں جائیں گے محبوب تو وفادار نبی ہیں تو اللہ جلال ہو نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کو میں خالی نہیں بھیجوں گا آپ تشریف لائے ہیں میرے پاس میں آپ کو آپ کی امت کے لئے تحفہ دے کر بھیجوں گا وہ تحفہ نماز کا تھا اللہ جلال جلال نے فرمایا میرے محبوب جب بھی آپ کا کوئی امتی نماز کی نیت کرے گا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندے گا اور پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے تلابت شروع کرے گا اس کی مجھ سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں مجھ سے باتیں شروع ہو گئیں یہ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اس نے اللہ اسے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اسی لئے تو علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی مسلمان آدمی یہ پیشانی اپنی زمین پہ رکھتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری پیشانی زمین پہ ہے یہ سمجھے کہ میری پیشانی اللہ کے قدموں میں ہے تو اسی لئے نماز تو یقیناً برائیوں سے بھی روکتی ہے دنیا میں مشکلات کا حل بھی نماز ہے جتنا ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے میں نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر پہ تھا ایک مرتبہ دیرہ موڑ یہیں غوری ہوتل ہے ہم وہاں روکے نماز کا وقت تھا تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جو گاڑی چلا رہا تھا میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جلدی اترا ہم نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے وہ جو ساتھی ساتھ تھا نا ڈرائیور وہ نماز پہ نہیں آیا اور ساتھی تھا اوزن اپنے گاڑی خراب تھے میں ڈرائیور لے کر گئے تو وہ جیسے ہی حضرت واپس آئے انہوں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوتا حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے تو نماز پڑھنے نہیں آیا اُس نے کہا حضرت اگر میں نماز پڑھنے آتا تو یہ گاڑیاں آگے پیچھے آگے ٹھہر جاتی ہیں گاڑی کا راستہ بند ہوتا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جملہ فرمایا بیٹا نماز پڑھنے سے راستے بند نہیں ہوتے یقین کریں جو بھی مسلمان ہوگا نمازی ہوگا اُس کے چہرے پہ ایک الگ نور ہوتا ہے اُس کے چہرے کے اوپر ایک اللہ نے روب رکھا ہوتا ہے اور پھر جو آدمی پانچ وقت رب کے سجدے کرتا ہے اُس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ پھر اُس کے چہرے میں روب بتا فرما دیتے ہیں نماز کی بڑی برکات ہیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل تو اللہ نے رکھا ہی نماز میں ہے ان سب پریشانیوں کا حل کوئی مشکل آئی ہے محبوب نے دو رکات نفل پڑی ہے محبوب نے اللہ سے مانگا ہے کسی انسان سے نہیں مانگا صحابہ اکرام بھی جب کوئی مشکل پڑتی تھی نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے نفلیں پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے ہم پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تحجد کہاں پڑھیں گے صحابہ رضی نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی اُس وقت میں آئیار یہ تھا جو آدمی تحجد تھوڑ دیتا وہ کہتے تھے شاید یہ منافق ہوگا بعض علماء نے لکھا ہے جو بندہ بعض اماد نماز نہیں پڑھتا تھا مسجد میں پانچ وقت ایک آدم نماز پہ چھوڑ گیا تو کوئی نہیں شاید کہیں کام گیا ہوگا پانچ وقت نماز پہ نہیں آیا ہو بھی مدینہ میں تو شور مجھ جاتا کہ شاید یہ کہیں منافق تو نہیں یہ نماز چھوڑ دی ہمارے یہاں تو سالہ سال لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اسی لئے تو علماء نے لکھا ہے جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو پہلے پہلے اس کی تدفین سے بھی پہلے دیکھو کہ اس کے کوئی روزے دنویں چھوٹے اس کی کوئی نمازیں تو نہیں چھوٹیں اس کا فیدیہ ادا کریں نمازیں چھوڑنے کا ہمارے ہاں تو لوگ سالہ سال نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اسی لئے نماز مومن کی معاراج ہے مشکلات کا حل ہے یہ پورے ملک میں کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں ان میں یقیناً واحد ذریعہ ہے نماز جس کے ذریعہ ہم اللہ سے توبہ بھی کر سکتے ہیں اللہ سے تعلق مضبوط بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک آخر میں رحمت الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لوگ نوجوان ہیں یا بڑے عمر کے لوگ ہیں جو دین پر نہیں چل رہے ہیں جس طرح نبی پاس اللہ علیہ وسلم نے عدیت سنائے ہیں کہ اپنا زندگی ہے اس طریقے سے گزاریں اور نماز پانچ وقت با جماعت مسجد میں پڑیں جس طرح زندگی گزارنے کے اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائیں ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دی ہے زندگی گزارنے کے جو نہیں چل رہے ان کے آخر میں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف یہی درخواست کروں گا زندگی کا پتہ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے ہیں واللہ موت کا پتہ نہیں ہے کس وقت آٹھائرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بہتر نشانیاں بتلائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ناگہانی اموات عام ہو جائیں گے یعنی اچانک موت عام ہو جائے گی آدھا گھنٹہ پہلے ساتھ بیٹھے تھے یہاں سے اٹھ کے گیا ہے تو آدھا گھنٹہ فون آگے جائے آپ کا دوست کا ایکسینٹ ہوا مر گیا یہ انسان کی زندگی ہے پھر اس زندگی میں ہم دنیا سے محبت کریں مسلمان کا ویسے دنیا سے محبت کرنا بنتا ہی نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو پوتی ہیں ان کی ملاقات ہو گئے ہشام بن عبد الملک سے وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اس نے کہا جی آپ مجھ سے مانگیں میں آپ کو دوں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں ٹھہر کے غیر اللہ سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے ہی حضرت کی معمولات پورے ہوئے تواف مکمل ہو گیا حضرت حرم سے باہر نکلے ہیں تو پھر سے آگے اس نے کہا حضرت اب تو حرم سے باہر آگئے ہیں بیت اللہ سے باہر آگئے ہیں اب مجھ سے مانگیں فرمایا تجھ سے کیا مانگوں دین یا دنیا تو جیسے نے کہا جی دین تو ہمیں آپ کے در سے ملا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے تو آپ مجھ سے دنیا مانگیں میرے پاس مال پیسہ دولت محلات بہت کچھ ہیں تو حضرت صالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا بنانے والے رب سے آج تک دنیا نہیں مانگے تو جیسے کیا مانگوں گا اس لیے ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے یہ دنیا کے لئے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا ہمیں کیا دے گی اس دین کے لئے کر جاؤ کچھ آخرت کے لئے کر جاؤ یہ دنیا تو گزرگاہ ہے ہر کوئی گزر رہا ہے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے یہ زندگی ہے ہمارے بڑے آئے چلے گئے ہم بھی آئے ہیں چلے جائیں گے یہ گزرگاہ ہے بس جا رہی ہے لیکن اس گزرگاہ میں جو آدمی تیاری کر گیا حقیقت میں وہ مشہور ہے آپ کو میں آخر میں ارز کر دوں حارون الرشید جا رہے تھے اچانک ان کی بلاقات ہو گئی جناب بحلول دانار سے بڑے مجذوب انسان تھے اللہ والے انسان تھے انہوں نے چھڑی اٹھائی ہوئی تھی ایک حارون الرشید نے اس نے بحلول کر دی اس نے کہا یہ چھڑی لو تمہیں بے وقوف آدمی ہو تو اسے دے دینا وقت گزرتا رہا سالہ سال گزر گئے حارون الرشید بیمار ہو گیا اس کا آخری وقت تھا حضرت بحلول کو پتہ چلا تو چھڑی لے کر اس کے پاس آگئے اس نے کہا کہاں جا رہے ہو حارون الرشید نے کہا بہت لمبا سفر ہے آخرت کا سفر ہے اس نے کہا جی اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہو کوئی تیاری کی ہے کوئی زادے راہ آپ بادشاہ ہو یہاں سے آپ فلا ملک جاتے تو آپ کے ساتھ اتنے گھوڑے تیار ہوتے اتنے سپاہی تیار ہوتے اتنا سامان تیار ہوتا اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو ہمیشہ کی سفر پہ جا رہے ہو کوئی تیاری کی ہے تو اس نے کہا جی کوئی تیاری نہیں کی تو بولول دانا نے وہ چھڑی اٹھا کے اسے دے دی وہ نے کہاں مجھ سے بڑا بے وقوف تو ملا ہے تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سفر بے جا رہے ہیں تیرے پاس تیاری کوئی نہیں ہے اس لئے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا ہمارے لئے اصل سفر تو وہ آخرت کا سفر ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا اس کی جب تک تیاری نہیں ہوگی تو ہم تو بے وقوف ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں دنیا تو چند لمحے کی ہے یہ پتہ نہیں منو من مٹی کے نیچے کب چلے جائیں بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے یہاں تھوڑا سا سراخ ہے اس کو بند کر دو تو ایسی دنیا کے لئے کیا اللہ کو بھولا دینا ہے ایسی دنیا کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتباع کو کیوں چھوڑنا اس لئے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا یہ وقت بھی توبہ کا ہے رجوع اللہ کا وقت ہے جو ملکی حالات ہیں خاص طور پر ہمارے جو علاقے کے حالات ہیں توبہ کا وقت ہے اللہ سے معافی مانگے شاید اللہ کرم فرما دیں ورنہ روز بر روز خودکشیں عام ہو رہی ہیں آپ نے ہر روز آپ سن رہے ہیں یہ معاملات کیا ہو رہی ہیں حالات کیا آ رہے ہیں اس لئے اللہ جللہ جلالو ہم سب کو اپنے در کا محتاج فرمائیں اللہ جللہ جلالو فتنوں سے محفوظ فرمائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے ہماری حسنہ حفظائی کی ہے آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے اللہ آپ کو جزای خیر عطا فرمائیں آخر میں میں نا یاسین بھائی ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اکثر میں نے دیکھا ہے یہ رحمد صاحب کے ساتھ گزارا ہے انہوں نے تو میرا یاسین بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ ہو گئے ہیں کہ رحمد و رحمان صاحب کے ساتھ ہیں اور صحف و رحمان درخازی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے زندگی گزارا ہے کتنا عرصہ گزارا ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزار کر آپ کو تو میرے خوشی محسوس ہو رہے ہوگی یہ لمحات سے اپنے ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمان الرحیم ابوبکر بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ہمارے جامعہ داروں محمد یا رجحان میں تشریف لائے یہ آپ کی بات صحیح ہے ہمیں تو وہ بھی لمحات یاد ہیں کہ مولان رحمت و رحمان صاحب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میری تقریباً جو حضرت سے پہلی ملاقات یا جمعہ تھا تو چھاسی سے میں تقریباً حضرت کے ساتھ ببستہ ہوں چھاسی سے ہم تیسری کلاس میں پڑھتے تھے جمعہ پڑھنے کے لئے رجحان شرکی سے یہاں اپنے بہرام خان والی مسجد میں تشریف لاتے تھے تو یہاں ہم جمعہ کے لئے آتے پھر رجحان شرکی واپس چلے تھے اُس دن سے مجھے یاد ہے اب ہم رجحان شرکی میں ہی تھے کیونکہ والد صاحب سے تعلق تھا حضرت کا بہت اچھا تعلق تو وہ رجحان شرکی جب آتے وہ کچھے کے علاقے میں جب بھی جاتے تھے کشتیوں میں ہم ادھر بھی پھر ملتے تھے ہمیں شفقت کا ماشاء اللہ ہاتھ داست مبارک ہمارے سارپر تھا ان کا اور ہم سے ہر دفعہ وہ شفقہ سے ملتے ہر جمعہ کو ہماری ملاقات ہوتی میری عمر اس وقت تقریباً آٹھ یا نو سال ہوگی اُس دن سے میں الحمدلہ حضرت کے ساتھ تھا اور بہت بڑا انہیں مجھے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے اور مجھے ہر دفعہ ساتھ رکھتے تھے الحمدللہ میں کافی سفروں میں ان کے ساتھ رہا ہوں عمرے پہ ان کے ساتھ گیا ہوں ایک آدم ملک میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو جہاں بھی وہ جاتے تھے مجھے الحمدللہ ساتھ لے کے جاتے تھے جیسے بچے ہوں میں نے الحمدللہ ان کی زندگی میں بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے سب سے شروع میں کیونکہ بہت بڑے میں حضرت کو بھی بتاتا ہوں مولانا رحمت و رحمان صاحب کو میں نے ان کے ساتھ اس وقت سفر کیا جب ان کے اپنی گاڑی نہیں ہوتی تھی اور اس وقت ہماری الحمدللہ اس وقت رجحان میں مارکار ہوتی تھی تو وہ ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا حضرت چلاتے تھے تیرانوے چلانوے کی بات ہے پھر بعد میں پانچ سال گئے تو میں سکول میں بھی ہوتا تو وہ مجھے بلا لیتے ہیں میں کالج میں بھی پڑھتا رہا ہوں کیونکہ دنیاوی تعلیم میں نے حاصل کی ہے سکول میں بھی تھا کالج میں بھی تھا جو بھی میرا وقت گزرتا پھر حضرت کی صحبت میں ہی تھا میں رات کو بارہ بجے ایک بجے تک ہی در مدر سے پھر گھر جاتا اور ان کے انتی ماشاءاللہ حضرت کی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ حضرت نے پورے علاقے میں جو محنت کی ہے وہ کسی دھکی چھپی نہیں ہے اور اس کو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے تو حضرت کے ساتھ رہے کہ ہمیں دلی سکون ملا اور انہوں نے ہمیں یہ تربیت کی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یعنی کہ اپنا زندگی جو ہے اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گوزاریں اور لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش ہیں اور ان کا حوصلہ بھی بہت بڑا تھا اور انہوں نے ایدھا کیسے موقع واقعات ہوتے رہے لیکن ان کا حوصلہ بھی دیکھنے کا تھا اور تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایسا میل جو دختار کیا کہ حضرت کی زندگی جو بھی گزری ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضرت مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے تو الحمدللہ ان کی زندگی جو ہے ہمیں جب یاد آتی ہے تو اللہ محلہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کافی زیادہ جنہیں اب 86 سے دیکھیں تو 2019 میں حضرت کی وفات ہوئی ہے تو تقریباً 20, 30, 32 سال اور اس کے علاوہ جو بھی حضرت کا پھر اللہ پاک نے ان کو ترقیہ بھی دیں اور جمعیت علمہ السلام کے پہلے تو پنجاب کے جنرل سیکرٹی بنے پھر اس کے بعد مرکزی جنرل سیکرٹی مرسمی علاق کے ساتھ اور ہر جگہ جہاں بھی سرد میں جاتے تھے بلوچستان میں میں ان کے سفر میں ساتھ ہوتا تھا اور اتنے سادہ اور اتنے یعنی کہ دنیا آپ نے دیکھی انہوں نے کوئی دنیا نہیں بنائی آخر تک وہ ہم نے ان کے ساتھ سفر جو بھی کیا گاڑی وغیرہ ایک جو تھی بس وہ بھی ساتھ انہیں لے کے دی اور کوئی ایسی دنیا نہیں بنائی جیسے بندہ دنیا کی لالچ ہوتی ہے میں نے کئی مرتبہ ایک دو جگہوں پیسے ہم جاتے تھے تو ایسے میں نے کوئی بات کر دی تو وہ مجھے کہتے تھے یاسیم بیٹے آپ بھی بادشاہ ہیں تو یہ دنیا تو چھوڑ جانی ہے دنیا کے لئے کیا کرنا ہے آخرت کی سوچ ہو ہر جگہ پاس ہر آدمی کو یہی درس دیتے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ اپنے علاقے میں آپ نے دیکھا جیسے حضر بھی فرما رہے تھے ان کی محنت ڈھکی چھپی نہیں ہے سب کے سامنے ہے یا تو حافظ بہر سے آتے تھے الحمدللہ ادھر کے حافظ ہم عمرے پہ گئے ان کے شگردوں کو مدینہ میں بھی دیکھا مکہ میں بھی دیکھا اور جگہوں بھی دیکھا اس وقت وہ دبائی میں بھی ہیں ابو زیبی میں بھی ہیں ہر جگہ اور پاکستان میں تو میرے خیال میں کوئی بڑا شہر نہیں ہے جہاں ان کے شگرد نہ ہوں تو یہ ان کی محنت بھی دی اور ان کی جو ہمارے الحمدلہ انہوں نے تربیت کی ہے ان کی ہم جتنا بھی ان کا جو ہے اللہ کے بعد ان کا شکریہ ادا کریں یہ بہت کام ہے انہوں نے ہمارے پورے علاقے میں اور ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے الحمدللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم انہیں کوشش کی ہے کہ ہم ان کے بچوں کے ساتھ ان کے مدارس کے ساتھ اور وفا جو ہے نا ہم کر سکیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں میں کہ حضرت کا میرے ساتھ انہا پیار تھا کہ انہوں نے اس کا نازم ایالہ بھی مدرسے کا مجھے بنایا ہوا تھا اس مدرسے کا نازم ایالہ حضرت نے مجھے بنایا ہوا تھا لیکن میں کیونکہ حضرت ان کے جو ہے ہم سے سمجھے کہ میں ان کا بھائی اور جب ہم جاتے تھے کبھی درخواست ان کی بسیہ خان پور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت کا بیٹا ہے اپنے رشتے دار ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ غلام یاسین کوئی اور ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا کوئی بیٹا ہے ہر دفعہ ہر جگہ ساتھ ہے ادھر بھی خاندان ہر کچھ دیکھتا تھا تو یہ ان کی بڑی شفقہ تھی میں ان کے لئے بھی انشاءاللہ دعا کروں گا اور یہ ہم دعا کریں گے کہ الحمدللہ ان کی زندگی کے بعد مولانا رحمت و رحمان درخواستی صاحب سے جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں جب وابستہ تھی آپ تک تو الحمدللہ پوری جماعت نے ان پر اعتماد کی ہے ان کی آپ کی وفات کے بعد مولانا رحمت و رحمان درخواستی کی ذریعہ ساتھ ہماری ایک کمیٹی بھی بنی در اتحاد ہے محمد ساجد کی اور پوری جو ہماری جماعت ہے حضرت کے بعد پوری صرف راجم پر نہیں زلہ راجم پر نہیں ڈویان ڈیرہ غازی خان نہیں پورے پاکستان میں اور الحمدللہ جیسے حضرت نے حضرت ہمارے پیر ہیں حضرت کے مولانا زلفکار ناکش بندی صاحب مضلہ تو وہ جو ہیں جیسے پیر ان کے تھے حضرت کے حضرت کے بعد انہوں نے بھی ان پر جب داست شفقہ رکھا اور حضرت کو خلافت دی تو الحمدللہ پھر ہمیں جو ہے نا اپنے اوپر پھر اور یقین ہو گیا کہ ہم نے انتخاب حضرت کے بعد اچھا انتخاب ہماری جماعت نے کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بڑے بھی اور ان کے چاچا ہیں مفتی حبیب اور رحمان درخازی صاحب جو سرپرست ہیں پورے علاقے میں پورے ہماری جماعت کے اور پنجاب میں پاکستان وہ بھی سرپرست ہیں ہماری جماعت کے تو حضرت مفتی صاحب نے بھی ان کو خلافت دی تو ہمارا اور یقین بڑھا کہ ہمارا جو ہے اس وقت ہم نے جو سوچا کہ مولانا رحمت اور رحمان درخازی صاحب کو ہم بنا رہے ہیں کیونکہ جب آدمی زندگی میں دیکھتا ہے تو پھر خوش ہی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا انتخاب اچھا تھا کتنے فساد سے محفوظ فرما لیجئے اللہ جو لوگ مشکلوں میں ہیں ان کے مشکلیں آسان فرما دیجئے اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما دیجئے اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دیجئے اللہ محبوب کی امت کے ہر فرد کی پیشانی میں اپنے سجدوں کی تڑپ پیدا فرما دیجئے اللہ اپنے سجدوں کی تڑپ پیدا فرما دیجئے اللہ دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے فلسج کے جتنے شہداء ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جتنے شہداء ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے اے الہ العالمین ہمارے اس علاقے میں امن نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے پورے وطن پاکستان میں امن نصیب فرما دیجئے اے الہ العالمین مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ عزت دی ہے زلت سے محفوظ فرمائیے اے اللہ ایمان کی زندگی دی ہے بے ایمانی کی موت سے محفوظ فرمائیے اے اللہ ہماری نئی نسل کو دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبول فرمالیجئے اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد ومبارک وسلم مجمعین برحمت اللہ علیہ وسلم